نماز پڑھنا کیسا ہے مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے تو یاد رکھ لیں ایسا لباس جو پہن کر کسی جو ہے دفتر میں فنکشن میں نہ جا سکے وہ پہن کر اللہ کی پاک بارگاہ میں آنا بھی ٹھیک نہیں ہے لہذا یہ خجور والی ہے یا پلاسٹک والی ہے یا یوٹوپی ہے جو مسجدوں میں مجود ہوتی ہے وہ ترہ ترہ کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جب وہ کرتے ہیں تو عجیب محسوس ہوتا ہے لہذا نماز تو اس میں ہو جائے گی لیکن مقروح تنزی ہی ہوگی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اچھی سی ٹوپی اچھا سا رمال اپنے گھر میں رکھیں جب ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے آپ وضو کریں وضو بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ اس ٹوپی کو اپنے سر پر سجائیں بہتر تو یہ ہے امامہ ہو امامہ نہیں تو کم از کم ٹوپی اچھی ہو اور وہ سر پر رکھیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائیں تو پھر ہے تو لہذا نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروح تنظیح ہے بہتر یہ ہے کہ اچھا کپڑا اچھا لباس اچھی ٹوپی اچھا رمال سر پر ہونا چاہیے جس میں آ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے اللہ کی پاک بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے رونا چاہیے اپنے گناہوں کی بخشش ماننا چاہیے کہ یہ یہ جگہ تمام جگہوں سے افضل و عالی ہے تو اس مالک لمجزل خالقِ کائنات کو سجدہ کرنا جا رہے ہیں جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے ایک اہام سے شخص کے سامنے عدالت میں یا کوئی جو ہے وہ کسی اور دفتر میں ہم وہ ٹوپی جو ہے وہ سر پر اوڑ کر نہیں جاتے کہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا گئیں وہ کیا ہوگا یہ اس کریم اللہ کو سجدہ کرنے آ رہے ہیں اس کے گھر آ رہے ہیں اور پھر ایسا میلہ کچیلہ اور ایسی ٹوپی کا انتخاب کر رہے ہیں جو مناسب نہیں تو لہذا اچھا کپڑا خوشبو لگا کر اچھی ٹوپی اچھا رمال سر پر جو ہے وہ باندھ کر آئیں اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کریں گڑ گڑائیں خوشو خضو پیدا ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالی عبادت میں بھی لذت پیدا فرمائے گا موسیقی